اسلام علیکم حمزہ خان ایک اور بلوگ کے ساتھ ہے آپ نے اس دین میں حاضر چلیں آج بلوگ سٹار کرتے ہیں بلوگ سٹار کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں بسیلی جھنگ کر رہنے والا ہوں تو جھنگ میں ایک دربار ہے جسے کہتے ہیں ہر انگر دربار میں جھنگ کر رہنے والا ہوں میں نے آج تک کوئی دربار کو وزٹ نہیں کیا میں نے دربار کو دیکھا اس کو تو میں نے پروگرام نایا اپنے دوست کو ساتھ میں لکھے میں کہا چلیں آج دربار کے وزر کرتے ہیں دربار کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا سینہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا تو چلتے ہیں دربار کی طرف آپ کو دربار کا انسائیڈ ویو اور آؤٹسائیڈ ویو دکھائیں گے اور دربار کی طور سے حسنیٰ بتائیں گے دربار بنا کچھ چیز پر ہے اور لوگ جاتے کیوں وہاں پر چلے چلتے ہیں دربار کی طرف جب بھی پیار محبت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہی رانجہ کی کہانی زیر فیرست ہے وارثان نے خاص تو پس تاراں جو سیتر میں کی کہانی لکھی وہ یہ اس طرح مشہور گئی کہ یہ پوری دنیا میں پھیل گئی آج ہم آئے ہوئے ہیں ہی رانجہ کی دربار پر اس دربار میں دو خاص باتیں ہیں کہ لوگ جہاں پر جو بھی پیار محبت میں نقام ہو جاتے ہیں وہ جہاں پر آتے بھی ہیں داگے بھی بانتے ہیں اور مرادے بھی کرتے ہیں اس دربار کی خاص بات یہ ہے کہ اس دربار کے ساتھ نہیں ہیں یہاں کہرانے والے لوگ کہتے ہیں کہ اس دربار پر ساتھ منائے گئی تھی مگر وہ گر جاتی ہے تو اس کے بعد ساتھ منانا ہی چھوڑ دی یہ دربار محکمہ اوقاف کے انڈر آتا ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں دربار کے ٹوٹ پھوڑ کر انتظام ہو سکے جہاں کی مقامی لوگ بھی اس کی سپائی سترائے کے انتظام کرتے ہیں میں تو اس دربار پر پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے مگر لوگ کہتے ہیں کہ اس دربار پر لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں خاص طور پر انڈیا سے بھی آتے ہیں جب آپ اس دربار کے اندر آئیں تو اس دربار کے بعد ہی رانجہ پیار محبت کی کتابیں موجود ہیں چوڑیوں کے سٹار لگے میں ہیں لوگ یہاں سے اپنا روزگار کماتے ہیں تو کیسے لگے میرا آج کا بلوگ آپ کو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جبتے کے لئے اللہ حافظ